جمرافی آئی حدود کا اسلام آبند نہیں ہے ہر وہ شہید جو قیمت اللہ کو بچانے کے لیے دشمنان اسلام کے ساتھ مگرد آدمہ ہوتا ہے وہ شہید اسلام ہے جس طرح تلاوت ستا آئیت مجیدہ میں سورہ احضار آیت 19 میں رشاہ رب و جزت ہوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِزَانُ صَدَعُوا مَا عَضُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُؤْمِنین میں سے جو لفظ مومن عام ہے کسی بستی سے کسی ہستی سے مختص نہیں ہے انٹرنیشنل ہے مُؤْمِنین میں سے چاہے وہ مومن پاکستان میں لکھتا ہو چاہے وہ مومن ہندوستان میں لکھتا ہو چاہے وہ مومن افغانستان میں لکھتا ہو چاہے وہ مومن ایران میں لکھتا ہو چاہے وہ مومن ایران میں لکھتا ہو شرط یہ ہے مومنوں رجال ان کی مداصلائی کی ہے قرآن ایسے مرد ہیں تمہوں نے سچ کر کے دکھایا اپنی پوری زندگی میں اپنے کردار سے جب تک زندہ دے احد الہی سے وفا دیا وہ احد الہی کیا ہے وہ ایمان پر کھائی رہنا شرط اول یہ ہے کہ انسان مومن ہو آج ہمارے معاشرے میں ہمارے گرانوں میں ہمارے افراد میں آیہ کی ایمان کا محقبو زندہ ہے یا نہیں ہے کہنے کی ضرورت ہے تحقیق کی ضرورت ہے متعیق کی ضرورت ہے تفکر کی ضرورت ہے کہ آیا ہماری اکاریاں جو معاشرے کو تشکیل دیتی ہیں میں آم سب ہماری افرادی زندگی ہماری اجتماعی زندگی ہمارے دلیل و حالات آیا ہمارے ایمان پر اس قبار ہیں یا نہیں تو وہ جب کی ضرورت ہے اگر ہمارا معاشرہ مومن ہو ہمارے افراد مومن ہوں تو ضرورت اس معاشرے سے مرد کرتیں گے رجال ہوں مومن ہوں ورنہ خدا نقاستہ اس کے برعکس ہو زبان پر قریمہ ہو شہادتیں ہوں لیکن ہمارا کردار خدا نقاستہ ہماری رفتار ہماری مفتبو ہمارا ایک خود سے مرنا جنہ ہمارا ایمان کے تقاؤں کے مطالب نہ ہو تو ضروری شکنیں تو مرکو کیوں ہوں گی لیکن ہم اندر سے کوفی بن جائیں گے کوفیوں سے خدا کرتے ہوئے جنارے زہینل و قبرا سلامت کا آلیمان یہ نہیں فرمایا تھا یا عشبہ حضر اے مرنوب کی شکل لیے ہوئے افراد جو رو رہے ہو شکل مرنوب کی ہے لیکن مادانی کی ختم ہوئی ہے یہیں ہوا جا کربلا میں جب مجسمِ حق کو کربلا میں نرہا چھوڑ کر صرف اپنی پیٹ پجائی میں وہ قاجر لگا تو فرزند علی نے علی کی بروت پلی ہوئی بیٹی نے ان سے کہا تم مرد نہیں ہو زہینل شکل مرنوب کی ہے لیکن اندر سے مردانی کی ختم ہوئی ہے تو اگر مومن ہوں ماشرہ تو ایسے فرد جیسے رجال کرتے ہیں جو شہید زیاد الدین جیسے ہوں جو شہید جرنل قاسم مسلمانی جیسے ہوں جو اپو مہدی المہندس جیسے ہوں پھر کیا کرتے ہیں ان کی زندگی پوری ایمان اور صداقت پر اس کو بات نظر آئے ہیں جو بھی شہید ہے آپ اس کو دیکھیں وہ ایک آنوالی میں شہید نہیں ہوتا پوری زندگی اس کے اسلامی اصولوں کے اوپر کاربن رہنا نظر آتی ہے آپ شہدہ کے سوانے آیات کو ضرور متعلق کریں عزیزہ محترم اندازہ ہوتا پوری زندگی مخصوصاً شہید قاسم سلیمانی کے بارے میں ایمان المسلحین سعید آئی خامنائی حفظہ ہوتا کئی مرتبہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بہت ایسے شجاہ افراد کو دیکھا جن میں سیاست و تدبیر نہیں تھی بہت ایسے سیاسیوں کو دیکھا جو شجاہ نہیں تھے بہت ایسوں کو دیکھا جو شجاہ نہیں تھے باتدبیر بھی تھے لیکن اسلام کے اصولوں میں سو پرسند کاربن نہیں ہوسکتے تھے لیکن شہید سلیمانی کے ذات وہ ذات تھی جو ایک وقت شجاہ بھی تھا دیلیت بھی تھا سیاسی بھی تھا مذہبی بھی تھا اور انتہا درجہ کا مختار بھی تھا اسے مرد ان معاشروں سے ہوتے ہیں جہاں ایمان کی بارہ دستی ہو جہاں پہ افراد مومن ہوں جو معاشرہ ایمان کے افرادوں پہ اُس طوال ہو جو سیادت باری نہ کرے جو اپنی انا وہ اپنی بقا کے لیے ملت فروشی نہ کریں ایسے معاشروں میں سے مرد اُبرتے ہیں وَمِنْهُمْ مَيَنْتَدْ اور بعد آپ جیسے نورانی جو یاد شہدہ کو زندہ رکھتے ہیں جن کے بارے میں آپ کے بارے میں آپ کے وقت کے موسلمانوں کے ایمان نے کیا فرمایا زندہ کے مکاشر میں یاد شہدہ کم تل شہادت میں یعنی شہدہ کے یاد کو زندہ رکھنا خود شہادت سے کم نہیں ہے آپ جیسے لوگ نے جیسے نوران کہتا ہے مُمِنْ مَيَنْتَدْ جو انتظار میں ہیں اس اہدِ الٰمی کے ساتھ وفا کریں پوری زندگی ایمان پر کاربند ہے اور سہادت کے منتظر ہیں وَمَا بَدْتَدْتَبْدِلَا یہ وہ افراد ہیں جو یاد شہدہ کماناتے ہیں جو بلائت کے منابع ہیں جو حقیقت پر کاربند ہیں وہ مشکل حالات میں آلان و مسائد کے وقت دشمنوں کی لرکار کے وقت تبدیل نہیں ہوتے وَمَا بَدْتَدْتَبْدِلَا ان کے ایمان میں ذرہ برابر فرق نہیں ہوتا یہی وجہ ہے آج جب ہم عالمِ اسلام خصوصاً عالمِ تشریعوں میں وہ دیرتے ہیں تو ہمارا جو زندہ فرد ہے اس سے کہیں زیادہ خضرنات وہ فرد ہے جو شہید ہوتا ہے شہید زیادتین رحمت اللہ علیہ جب زندہ تھے تو شاید بہت سالوں کو اختلاف بھی ہوتا ہوتا ہوتے پاس آرہا سے لیکن جس دن شہید کر دیئے گئے مہرِ شہادت مہرِ تائیرِ الٰہی ان کے اس روحِ عظیم پہ لگی تو سبت مندت عمر کے آگے متحید ہو گئی اور سبت نے زیادتین رحمت اللہ علیہ کی مہرِ مہرِ تائیر میں قدم اٹھایا تو درد آگے شہید زیادتین زندہ زیادہ نواز سے نظر آیا اور آج آرمِ اسلام میں بھی دیکھیں جب تک قاسم سلیمانِ زندہ تھا بہت سالوں کو ان کا نام رکھ پتا نہیں تھا ان کے کردار سے باقابر نہیں تھے جس دن دشمن نے وار کیا تو کیا عظمت تھی اس شہید کیا باپ اٹھا رشک آج آئے انسان ایسا خون ایسی عظمت ایک خون کا قدرہ اس شہید کا دہنا پورے آرمِ اسلام کے اندر ایک جذبہ اُلکتا ہے ایک بیمام اُلکتا ہے تو آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کی شہید قاسم سلیمانی اس عمر اور اس حبار کے لئے زندہ قاسم سلیمانی سے زیادہ فتر نہ ثابت ہوا کیوں؟ کیونکہ جب قاسم سلیمانی زندہ تھا تو یہ نہیں جا جا تھا کہ میرے لئے اس سے امریکہ چلا جائے بڑی کوشش کی سال تھا دائش کے ساتھ جڑے دائشوں کو واصل جہنم کیا امریکی جو پس پڑتا احلاف تھے اس کے لئے مونیویٹ کرتے تھے نو جوانوں کو لیکن جب آج شہید کر دیا گئے تو بیرسا ماں پھیل پیدا ہوا قیران کو کی موقع ملا کہ وہ سخت تامانچا امریکہ کے ہوتے دے مائے اور آج ملتوں نے یہ آواز برن کیا ہے کہ امریکہ ہمارے مجھ سے نکل کے دفع ہو جائے اور آج کے اس عظیم اجتماع میں شہلا کے خروم کے وسادت سے ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اے امریکیوں سنو اگر ابھی تک تم لوگوں نے پاکستان کے اندر میڈریز کے اندر مسلمانوں کو کے ساتھ خیالت کی ہے ہمارے ایڈیویشن کو بسکر رکھا ہماری اقتصاد کو بسکر رکھا ہماری سیاست کو بسکر رکھا ہمارے نوجوانوں کو نشائی بنا دیا ہے تو آج سنو اے شہلا کے خون کے وسادت سے یہ بتانا چاہتے ہیں اب تم لوگوں کی موت قریب ہے لہٰذا ہمارے ان اسلامی ممارک سے نکل کے دفع ہوتا یہیں پیدا منا نوگا بھی مردابات مردابات خاندی کا مردابات خاندی کا مردابات خاندی کا مردابات آج اسلام آمان میں بھی آپ کو اطلاع دے انیس جنرلی کو اتحاد امت فورم کی اطلاع یہ ریلی ہے مستحابات میں کہتی اور تردیسی کے بعد ہم بھی یہاں تلکے ان کے ساتھ اتحاد کا اعلان کرتے ہیں ہم بھی نہیں کہتے یہ امریکن جاسوسی اڑا ہمارے پاکستان کی صاحب کو مزید کا موڑ کرے یہ دیکھنے کے سفیر اور سفرا ہوتے ہیں اندر سے جاسوس ہوتے ہیں اور اس پہ میری اسپسکمیریشن ہے میرے کیسس اس پہ ہے کہ اورنٹینیس جو مختلف شکلیں دیکھنے لے کے آتے ہیں ہمارے اسلام کو مصرح حبیم کو سٹیٹ کو جو نقصان ان سے پہنچتا ہے وہ شاید بہارت سے نہیں پہنچتا جنے پر نے کہا ہی کہ جو پلاسکی ظاہری جو خسی مزاکیں اس کے پیچھے شیطان چھپا ہوا ہے برکل جمعہ کی تقریب میں کیا فرمایا کہا ان کے ہاتھ دوہے ہیں لیکن دستانے مختلف کے پہنچتے ہوئے ہیں نظر نہیں آتی یقین جائیں اسی طرح ہے آپ جائے باوراں نہ کریں بیداری کے طرح پر خصوص انہوں جوانہ نے ملے کر ہم اور آپ کے دسترخان کے جو چیز تنارل ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی امریکہ اور اسٹیماع کی سازش اور سیاست بھو چکی ہوتی ہے ہمیں نہیں معلومات یہ جو دوتھ ہم لی رہے ہیں تو اسے پروڈکسٹن کا نام دینے کا ٹائم نہیں ہے اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ ہم اور آپ کو اپنی کمپنی کی پروڈکٹ سیل کرنے کے بہترین بازار سوچھتے ہیں جب امریکہ دیکھتا ہے پاکستان کے دب بائیس کروڈ ڈوان ہیں کہتا ہے میرے فیلان پروڈکٹ کو بائیس کروڈ خریدان ملکت ہوئے ہیں وہاں سے سیاست ہے پاکستان کے اندر کو بجلی کیوں نہیں ہوں پاکستان کے اندر کو لوگیں 32 جت میں مجھولیاں ہیں قدر جنگ کی ہے پھول حراب ہو تو بہتر ہیں لیکن تو پاکستان کے اندر اٹومک انرزی کی بجلی ہو سکتی ہے کیوں نہیں گورنمنٹ اس پر اقدام کر سکتی ہے جس دن پاکستان کے اندر بجلی بہار ہو جائے امریکہ اور چین کے سارے کارکھانی بنا جائیں جو جنریٹر بناتے ہیں جو ٹارکھ بناتے ہیں دوسرے آلان بناتے ہیں تو کسی نہیں ہونی قسم استعمال کرتے ہیں ایسی خاصلانات گناہوں نہیں تازش اس استعمال کے اندر کسی کو پیسے کھلا کے ڈرائیا ہوا ہے کسی کو نمکی دے کے ڈرائیا ہوا ہے ایسے میں ایران جسے ہمارے محترم خجد علیہ السلام علیہ وسلم کے آقا ہے شیخ نیر مصطفی صاحب نے فرمایا حیدر کردار کے ماننے والے فرزند فرزند حیدر کردار علی زمان کے چاہنے والوں نے جب میزائل دانا تو رحمر و معصد نے جمعے کے خدمے میں کیا فرمایا کہاں آج ہی عم اللہ ہے یہاں جو خدا ہے یعنی پیٹ کا دن ہے کیوں پیٹ کا دن ہے خوشی کا دن ہے اگر کہ ہم جل تابلہ رہے ہیں قاسم سلیمانی کے شہادت پر ایام فاطمیہ پر لیکن گوارت باری کے پیارے نہیں کہ ہم ایک ایسے مقتد کو ماننے والے ہیں جو قاسم سلیمانی حسن کی دنگیت کرتی ہیں ان شہدہ کے دنگیاں کتنا خوبصورت لگا ہے امام شہدہ امام خمیند رحمت اللہ تعالی شاہد ان تمام تربیتوں کا برکت ہوا امام خمیند کی تا انہوں نے اس عالم اسلام کو روشناس کرایا چی اے علی کے ماننے والوں جس مقتد کے تم بیروکار ہو وہ مقتد صرف مرسلوں اور گھروں کے لئے نہیں ہے بلکہ بازاروں اور مینان قرزار کے لئے بھی ہے اس امام نے تربیت کی قاسم سلیمانی جیسوں کی شہید جعودین جیسوں کی شہید متحرید جیسوں کی شہید آلہ حسینی جیسوں کی تربیت امام شہدہ کی مقتد نے کیا کیا لگار بھی کل خیدر زمان کی کہا آج یوں گلتا ہے چونکہ بڑی بڑی طاقتیں اس کے سامنے کی تھی ان کی مخاربت تو کسی کی جڑات نہیں ہوتی تھی یہ افسر اپنے لئے جداسہ دیتے تھے ایران کو ویغنڈا کرتا ہے وہ ایسا میزائی ان کے پاس نہیں ہے اور آپ دیکھیں جب سپاہ کے جنگین میں ٹی وی پہ آکھے کہا ہم نے میزائی لاغنی سے زیادہ خطرنا کہ ایک کام کیا کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ جس کی طرح سے امریکہ بخلاعات کا شکار ہو وہ یہ ہے کہ ہم نے ان کا جو بیڑھ رکھا ہوا ہے اس کا پورا سسٹم اور جو ڈھون تیارے این اور اثر کے اوپر گھوم رہے تھے اینڈی آئی کاف کے ان سب کو ہے ہی کیا رہا ہے لہت کا شکار ہے یہ دلاغی پاول ہے اگر کوئی انسان بادئی علامی پہ اعتقاد و ضائقان رہے وَلَا يَنْسُرُونَ مَنْ نَصَرَخْ خدا وَنَّمُ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا بتحقیق دو دو بتحقیق ہیں وَلَا يَنْسُرُونَ نَوْقَهَا مَنْ يَنْسُرُونَ بتحقیق بتحقیق اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اُس شخص کی جو خدا کی مستثل ہے خدا کی نورت کیا ہے ہی نے خدا پر کھائیو بیتا ہے اعتقاد کا صحیح مورد جیسے حضی شیخ صاحب کی مصار نہیں یا حالی کہاں وہ مصار کوئی بھائیت نہیں ہے کئی باتیات ہیں ایک کمانڈر ہے مصار اللہ کہ وہ اپنی تاثران لکھتے ہیں جب اسرائیل کے ساتھ ہماری جنگ تھی اور بہت شدیب حالات ہوئے میسائی آنے لگے ایک اینڈری و ایک کاف نہیں زمانا جا رہا تھا پریشان ہوا میں اور جو مہچے بنے تھے اس میں زاکر لیٹا جو ہی لیٹا اتنا تھکا ہوا تھا کچھ سیکنڈ کے لئے آنکھ لگے ہیں اور زہرہ مرزے سے جرد رہا تھا اتنے میں آواز علیہ بیانی یہ دے ہو ختم ہو جا زہرہ مرزے کی چاہتر تطہیر لہرائیت سے عالم خواب میں جب میں اٹھا تو شوز تھا خوشی کا سمعہ تھا میں نے کہا کیا ہوا ہے اسرائیل کا تجارہ کیلئے یہ موجزات احلیب تب آئیں گے ہمارے اندر راست و قبیعہ جو اندرتے ہیں مجھے افرح ہوتا ہے جب اس کشکری حکومت کے بعد حکومتران جو اپنے ہوا پروری میں مقتلع نہیں ہوں کے سامنے جائے ہیں ہمارے بعد اپنے محفظات پرس کھڑنے دیکھتے ہیں اور ملت فروشی کرتے ہیں مجھے بہت بلخ ہوتا ہے یہ رفورتہ وہ کے نصر میں ہمیں نہیں پہنچتی ہیں ایک ایک خواب پہنچتی ہے ایک ایک خواب پہنچتی ہے وہ مہاں جائے کیا کرتا ہے یقین تھا ہے مسجد کے اندر بیٹاوں سوالہ کے سامنے آتا ہے اپنے ذاتی دو ٹھکے کے دس ستے کے خاتل ملت کے قروبوں کو بیش کرتے ہیں ہم ایسے نہیں ہیں کچھ ایسے ہیں جس کے عذاب دیکھتے ہیں کہ جو ظلم ہمارے ساتھ مختلع مارا رہے میں ہوا ہے ایک خواب جو پہنچی ہے ہمیں اس وقت بعض ہرام پہ ہاتھ ڈالا رہا ہے اپنی پاٹی نمازی کے لیے اور ایرے افراد کو جو دس دس بارہ بارہ سال سے خدمت کرتے ہیں ہمیں کوئن کی اداموں کے اندر یہ رزق پہ ہاتھ آ رہا جاتا ہے صرف وہ صرف اس پینام پر کی باٹی کو نمازی ہیں ہم مضمبت کرتے ہیں اس قسم کے ادامات کے اور یہ مولا حدی کا پینام ہے کہ اَلْمُلْكُ يَدْقَ بِالْكُفْرِ وَلَا يَدْقَ بِالْظُمْ دولت حکومت کفر سے تو باٹی لے سکتی ہے لیکن ظلم سے باٹی نہیں لے سکتی ہے آپ لیکن انڈیا کے اندر ظاہری کفر تھا لو ظاہری طور پر زندگی بتا رہے ہیں جب سے انہوں نے مسلمانوں کے ظلم شروع کیا پھرے مسلمان متحید ہوئے ہیں اور اس امریکن پر خوبی حکومت کے اقلاف برسرِ پیکار نہیں اس عظیم اجتماع سے یہ بھی کہ بہارہ کی اس حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے ضرور کرنا بند کرو کشمیر کے مسلمانوں کے ضرور دھانا بند کرو ورنہ ان شہدہ کے خون میں آپ رہ جاؤ گے اور آپ کی حکومت بھی تفاہ ہو جائے ہی آپ کی آخرت تو ہے یہ برگاہ دنیا بھی برگاہ اور ان کو نہیں مانوں وہ افراد تو اس قسم کے افراد پر اس حکومت کو عباد رہے ہیں انڈیاں وہ خود انڈیا کے دشمن ہیں وہ دروائے ہندوستان کے دکھر دیکھنا چاہتے ہیں جس طرح انہوں نے مقضی میڈیا کے دلیے جو ہماری کٹ پچھلی میڈیا اس پر بھی بات ہو جائے جیسے سیر صاحب نے بھی اشارہ کیا آپ دیکھیں واقعاً قاسم مسلمانی شہید توغاہ کیا ہوا اس میں جو تفسریں جس انداز میں انہوں نے کیا آپ خوشنی ہو جائیں دکھایا لیکن انہوں نے کس انداز میں دکھایا آپ انہوں نے قلر کر کے دکھایا سیر شادی کا واقعہ مشہور ہے آپ نے سنا ہے خلاص عدد سمجھتا ہوں لیکن مشکور ہوں کہ کہتے ہیں گاش جلیلی جی پوری قرار کیتے ہیں وہ نہیں پاہتا تھا اس کا پورتا ہے گزہ تھا اس کے پاس ترکیب تجھے کہا کہ سابت خلاسک بندہ اس کی آنکھ میں وہ سابت سمجھ کے ٹھانے بڑھا ہے ہماری میڈیا بھی اگر ذکر ضرور کرتی ہے لیکن اپنے انگل سے بتا کو موصل ٹھے رہا ہے قاسم سلیمانی کو شہید کہنے سے کتراتی ہے یہ سیانت سے کشمن شہید کہہ رہا ہے چانسکی تکانیسور ہے امریکی کا وہ ڈرم پوکیٹا ہے یہ انٹرنیسل کرتی ہے لیکن ہماری میڈیا چکراتی ہے اور کل دینے ذرم اور ستم مالائے ستم چار مائن بندوں نے ملن کے تہران میں شور مچایا اسپہان میں شور مچایا اس کو بڑا ہونے کل اپل کر کے دکھایا لیکن جب تک اجتماع جمع ہوا اور پوری احران میں امرتا ہوا سینا ویڈائیر فقی کے حمایت میں نظام اسلامی کے حمایت میں ایک ضرور برابر خواہد انہوں نے نہیں چلائی چلائی تو وہی خواہ چلائی تو ٹرمپ نے رحمت کے تقریر پر حاشیہ لگا تھا معلوم یہ ہوتا ہے ان کے فیڈ بیک امریکہ سے ہوتا ہے ہم فرنڈم کرتے ہیں ہم مضمت کرتے ہیں پاکستان کے پرائیویٹ ان جینرلز کی جو استعمال اور استقبار کے عادے کار بنے ہوئے ہیں اور نظام ہم کو یہ بتاتا ہوں رسورس آپ کے خبروں کا یہ جینرل بنے ہو آپ پرامل سہر ٹی وی سنیں پرامل پریس ٹی وی سنیں کیونکہ چھپاتے ہیں روایت کا بڑا اثر ہوتا ہے کار بڑا آئے کباب یزیدی آنکھوں سے لیتے ہیں مجھوڑ مظر آتا ہے ایک کباب حسینی آنکھوں سے لیتے ہیں مجھوڑ نظر آیا ہر حادثیں کاؤک ہوتا ہے ہمارے خود مجھوڑوں سے اعتراض کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اندر احراج بوکر انگلی اٹھاتے ہیں بار ایزے دوست آئے ہوئے جو ان ٹی وی چینلز پر اعتبار اور اعتماد رکھتے ہیں جو اسرائیل لوگ امریکہ سے مجھوڑی